بنگلہ زمان لکھنے پڑھنے والے اور بولنے والوں کے لئے خوش خبری الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعب مکتبت المدینہ اور بنگلہ ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کے مشتری کا کاوش سے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور مکتبت المدینہ کے مدبوعہ کئی کتب و رسائل کا بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے اور اب ایک اور سنگے میل عبور کرتے ہوئے بہت ہی پیاری کتاب جنت میں لے جانے والے آمال کا بھی بنگلہ زبان میں ترجمہ شائع کر دیا گیا ہے اسے سلسلے میں بنگلہ دیش کے شہر کومیلہ کے چوک بزار میں دعوت اسلامی کے تحت قائم مکتبت المدینہ کے برانچ کا رکنے انٹرنیشنل آفیس ریپارٹمنٹ نیرہ نے مگنا ڈیویزن نے ویزٹ کیا اس موقع پر رکنے انٹرنیشنل آفیس ریپارٹمنٹ کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا یہاں الحمدلللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت پیارا شعبات میرے علیہ السلامت فرماتے ہیں کہ مکتبت المدینہ یہ دعوت اسلامی کا دل ہے قلب ہے الحمدللہ یہاں ہم موجود ہیں یا ایک برانچ ہے دعوت اسلامی شعب مکتبت المدینہ کی اور الحمدللہ بہت ساری کتابیں یہاں پر ہیں اور کئی نئی نئی کتابیں بھی آتی رہتی ہیں ابھی اس وقت میرا ہاتھ میں الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اچھی خاصی ہے کہ اس کی ایک موٹی کتاب ہے اور کافی زخیم کتاب ہے اور اس کا نام ہے جنت میں لے جانے والے عامال جنت میں لے جانے والے عامال ماشاءالہ بہت پیارا جو ہے نا وہ اس پر کام کیا ہے ہماری پرانسلیشن ڈیپارٹمنٹ نے اور مکتبت المدینہ نے اسے پرنٹ کیا ہے تقریباً اس کے جو صفحات ہیں ساڑھے ساست سو سے اوپر اس کے پیجز ہیں الحمدللہ اور اس کا حدیعہ ساڑھے تین سو ٹھا کا یعنی تین سو پونچاس ٹھا کا اردو انگلیش عربی اور بنگلہ سے مختلف زبانوں میں مکتبت المدینہ سے شائع ہونے والی کتب اور اسائل کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateslami.net سے فری ڈاؤنلوڈ کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے